ناظرین سندھ یونیسٹری جام شورو میں شمسل علماء مرزا کلیچ بیگ جو 188 سالگرہ ملائی بھئی انہ والے ساں ریپورٹ کا رواہ ہے علی مراد چانڈیو سندھ یونیسٹری جام شورو میں شمسل علماء مرزا کلیچ بیگ جو 138 جنم ڈیاروں ملائی ہوئیو شمسل علماء مرزا کلیچ بیگ چیر پاراں اور فیکلٹی بلڈنگ جے شیخ ایاز آڈٹروں میں سالگرہ تقریب کو اٹھائی بھئی جہاں میں سندھ سٹن کتاب بن جی مہورد پرن کئی وئی انہیں یو کون دیٹھو در گوفستانا ڈرامان آبیل ہو گئی انہیں ہر موضوع ہر مضمون دے سندھی بھولی گئے تمام کھنا کتابنا اوے کتاب چھپ جندہ برہا ہے کترہ کتاب نچھپی سگیا سندھی زندگی میں جی کہ دنیا جیرو رہا تو انہیں گھنوں کم کریا اساں کب کپیت ہے نا جی کم جی کوئی واری کریوں ایiiUM云ی ادبیحوالے ساں تمام بدون آلوہ ہے جے انہوں دورہ میں سندھیے میں لکھنے جی شروعات کئی خاص کریں انگریزیاں یا بینپولینمان سندھیے میں ترجمو کران جی شروعات کئی این پووری تبازہت لکھنے جی شروعات کئی جہیں دورہ میں تمام سندھیبولین میں تک اتاب ہوا این تمام گھت لکھووین دوگا جی فارسی این بینپولینمان پجانا دوگا سندھی بولی ادب میں چار سو ایک اینٹ کتاب لکھی آئیں مختلف موضوعوں میں لگ بگ ٹیتہ لئے موضوع ہیں جن میں لکھی آئیں ان میں تاریخ تصوف سائنس بولی ادب آئیں بیا زرائط یا ونن پکھن یا انہیں مختلف موضوعوں دے لکھی آئے آئیں گڑوں کا رسانگی آبگال لکھائے سا جیلا نیایت ہے یہاں مات اکڑیڑے دو رمی جہاں دو رمی انہیں موضوعوں دے کتاب ہوا ہی کونے مرزا صاحب انہیں موضوعوں دے کتاب لکھیا شعوری طور دے یا کوشش کئی تو سندھی سماج جی سندھی بولی ادب جی علمی گھر جا پوری کا جی سالگرہ تقریب میں شامل مکرر نگالت زور بھروت نوجوان شمسل علماء مرزا کلیج بے گیا کتاب پڑی انما علمی درسی انتیکی کی جان حاصل کن جے کا سندھن دندگی میں ترکی آرن میں بہترین کردار ادا کن دی علی مراج چاندیو آواز چیوی جام شروع